پتہ آباد سے بڑی خبر ہڈا سیکٹر تین کے ایک گھر میں سلنڈر پھٹے سے بڑا دھماکہ ہوا ہے گھر میں موجود جو لوگ تھے وہ گھائل ہو گئے ہیں اس وقتی بڑی خبر گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے اس وقتی بڑی خبر آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں دبکل میں بھاگ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی ہیں بلاسٹ ہوا ہے اور تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اڈا سیکٹر تین میں یہ گھر ہے جہاں یہ بلاسٹ ہوا ہے زوردار تھماکے کے ساتھ سلنڈر پھٹ گیا اور جو لوگ گھر میں تھے وہ ان کے گھائل ہونے کی خبر ہے اور آپ تک یہ ایکسکلوسیف تصویر ہم پہنچا رہے ہیں ساحل ہمارے ساتھ ساتھ جڑ گیا ہے ساحل کیسے ہوا یہ حادثہ اور کیا اور ڈیٹیلز مل پائی ہیں اب تک تین کا یہ جو پورا کا پورا معاملہ ہے اور جو سلنڈر کے اندر جس طرح سے جو آگ لگی اور زوردار دماکہ ہوا جو آس پاس کے علاقے میں جو ہر کم پھٹ گیا اور جو اس کے اندر گھائل جو میاں بی بھی بتائی جا رہے ہیں جو پتی پتنی سے اندر وہاں موجود جو بیکٹی کے تو کافی جو کمیر جو ستیتی بتائی جا رہی ہے جو مہیلہ اس کے معاملی سے چھوٹ آئی ہے جو آس پاس کے علاقے میں پورا جو ہر کم پھٹ گیا جس طرح سے جو دو دماکہ ہوا لیکن ابھی جو اس لنڈر کیس طرح سے جو بلاکت ہوا اس کی ابھی وجہ ہے صاف طور پر پتہ نہیں لکھ پائی گھائل جو لوگ ہوئے ہیں ان کی استطیق کیسی ہے اس وقت جو ناغرک ہسٹال میں جو داخل کروایا گیا تھا ان کی جو گمیر حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں جو اگروہ ریپر کر دیا گیا جو سیکٹی تھا اس کی جو زیادہ حالت جو سیریس تھی اسے جو اگروہ ریپر کر دیا گیا جو مہیلہ تھی اس کے معاملی جو چھوٹے آئی ہیں فیلال کٹنا کے سوچنا ملتے ہی دمکل ویباک کی گاریاں اور پولیش بھی موقع پہ پہ پہنچی اور آگ پر جو دمکل ویباک کی گاریوں نے پایا ہے کابو پا لیا گیا ہے آگ پر جی فیلال ہم وہی موجود ہیں اور آگ پر جو دمکل ویباک کے جو کرمچاری تھے انہوں نے آگ پر کابو پا لیا گیا ہے چلی بہت شکریہ ساہل آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے سلنڈر پٹنے کے ویسے یہ حادثہ ہوا اور ہڈا کے ہڈا کے سیکٹر تین میں یہ حادثہ ہوا ہے جہاں ایک گھر میں سلنڈر پٹنے سے گھر میں موجود لوگ غائل ہو گئے